موسیقی 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 اگر ہم تلاش کریں ہمیں کچھ افراد ملیں گے جو ایسے ہیں کہ پروڑتی کالی آدم تبین کر رہے ہیں کچھ افراد کچھ لوگ ایسے ہیں جو منکرے رسالت ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو منکرے بلایت اور امامت ہیں ازان مہدرم وہ کے جو منکرے خدا ہے جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اور وہ کے جو رسول کا انکار کر رہا ہے یا وہ کے جو مولا امتقیان کی امامت اور بلایت کا انکار کر رہا ہے یہ تینوں الگ نہیں ہیں بلکہ یہ تینوں ایک ہی ہیں دراصل جو علی کی بلایت کا انکار کر دے وہ منکرے خدا ہے منکرے رسول ہے کیونکہ اس نے صرف مولا امتقیان کی بلایت کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کا انکار کر رہا ہے اور جو اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے یعنی اُس نے پروردگار ای آلم میں قول پر اِنکار کیا پروردگار ای آلم نے جس چیز کا حکم دیا تھا اُس کا اِنکار کیا یعنی وہ پروردگار ای آلام تو تسلیب نے ہی کر رہا ہے تو جو مولا یا ملتمیاں کو جو رسمل کی رسالت پر اِنکار کرے وہ پروردگار ای آلم کے اہدگام اور اس کے حکم کی نفرمانی کر رہا ہے الجو لوگ جو ہے پروردگار ای آلم کو ہی نہیں مانتے ہیں وہ کیسے ہیں ان کا انجام کیا ہے تو واضح ہے کہ جو پروردگار آلم کیا یقع کر رہے ہیں پروردگار آلم نے ان کے دیا عذابِ علیم کا انتظام کر رہا تھا اچھا میں ایک باقیان شروع میں آپ کی خدمت پر پیش کرتا چاہوں تاکہ بات آگے تک اتنے میں آسانی ہو ازان مہدرم ایک شخص تھا جو پروردگار آلم نے اطلاق کر رہا تھا کہ کوئی اللہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں ہے کسی نے ہم کو بنایا نہیں کوئی اس دنیا کو سڑھانے والا نہیں ہے کوئی بھی زمین کا فرش بچھانے والا نہیں کوئی آسمان کا شامیانہ لگانے والا نہیں کوئی یعنی پروردگار آلم کا اور اس کی بہدانیت کا اور پروردگار آلم کا جو ہے منکل تھا انکار کر رہا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے وہ ایک نائے کے دوگان کے لیے اپنی داڑی باپرہ بنوانے کے لیے تو اس نے یہ بات جو ہے اس نائے سے بھی کری کہ ہم جو ہے پروردگار آلم اور اللہ کے وجود کوئی نہیں مانتے ہیں ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی خالق بھی ہے تو نائے نے اپنے صلاحیت کے مطابق ہر کول کوشش کی کہ وہ اسے سمجھائے کہ اس دنیا کو حد کرنے والا موجود ہے مگر وہ اسے سمجھانے سے آج ہی سے رہ گیا اور اسے وہ سمجھا نہیں چکا المختصر جس کام کے لیے آیا گیا اس کام سے پراغت حاصل کرنے کے بعد وہ دکان سے باہر نکلا جب وہ باہر نکلا تو یہ نائے اس کی نگاہ ایسے شخص پر پڑھی کہ جس کے بعد جو ہے بہت زیادہ بڑے بڑے تھے جس کی ڈاڑھیاں بڑی تھی جو بلکل عجیب و غریب انداز میں تھا عجیب و غریب طریقے سے زندگی بسر کر رہا تھا جیسے ہی اس نائے نے اس کو دیکھا کہ اے شخص تو ابھی تک خدا کا اٹھار کر رہا تھا آج آج میں تجھے خدا سمجھا تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے آج میں تجھے بتا رہا ہوں کہ خدا اس دنیا کو خالی کرنے والا ہے یا نہیں ہے وہ شخص گھر واپس آیا کہ کیا دلیل ہے کہ یہ سامنے والے شخص کو دے براہے ہیں اس کی عجیب و غریب حالت کے نظر کر ایک نظر تو ڈال اس کی ڈاڑھی اتنی بڑی بڑی کیوں اس کے بعد اتنے بڑے کیوں ہیں کیا کوئی نائی کیا کوئی حجام اگر اپنی نوان میں کہوں کیا اس کائنات میں موجود نہیں ہے جو اس کی ڈاڑھی کو بنا سکے جو اسے آراستہ کر سکے جو اس کے بال کو صحیح کر سکے تو وہ شخص جو منقر خدا تھا اس میں کار نہیں ایسی بات نہیں ہے نائی تو اس دنیا میں موجود ہے چونکہ تو نے ہی ابھی میری ڈاڑھی کو بنایا تو نے ابھی میرے بات کو صحیح کیا تو نے میرے بات کو ابھی بنایا اور مجھے اچھے طریقے سے جو تیارتا تھا اس کو انجih میں تو نے یعنی نائی موجود ہے مگر اس شخص کی غلطی ہے کہ یہ شخص اس تک جا نہیں رہا ہے اس تک پہنچ نہیں رہا ہے یہ تلاش نہیں کر رہا ہے تو اس نائے نے کہا اے میرے بھائی سن میں یہی تجھے بتانا چاہ رہا ہوں اس کائنات کو خلق کرنے والا تو موجود ہے مگر ہم نے کمزوری ہے ہم اسے تلاش نہیں کر پا رہے ہیں ہم اسے گھونڈ نہیں پا رہے ہیں ایک سبات پڑے محمد بھائی تو عزیزہ نے محقرب ہم اسے تلاش نہیں کر پا رہے ہیں اسی طریقے سے جب پروردکارِ عالم نے رسول کی رسالت اور مولای غیانت کی ولایت کو پھیجا اور ان کو ہمارے لئے متخب کیا تو یہ نہیں کہ ان کی ولایت اگر ہم پر ثابت نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم اس کا انکار کر دیں عزیزہ مہترم ہمیں چاہیے کہ ہم تلاش کریں ہم پہنچیں ہم وہ تلائے اور وہ چیزیں جس کے ذریعے مولای مددیان کی ولایت سے آشنا ہو سکے ان کا تلاش کریں ان کو تلاش کریں اور ان تک پہنچیں تو رسول نے اس حدیث میں اشار کرمایا کہ علی جو ہے قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ اچھا عزیزہ مہترم سب سے پہلے ہم قرآن سمجھے کہ قرآن رہ گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک نسی دریعے یہی کوئی شک کی گنجائش نہیں یہ وہ کتاب ہے جس کا جواب ممکن نہیں یہ وہ کتاب ہے جو رسول کی رسالت کی گواہی دیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو یہ وہ کتاب ہے جو مؤمنین کے لیے شفاہ قرار پائی یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت قرار پائی یہ قرآن ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ رحمائی کی کتاب ہے اس میں کسی طریقے کی کوئی شک کی گنجائش نہیں اگر کوئی اس کتاب پر شک کرے تو وہ مسلمان نہیں تازیزان محترم اگر کوئی قرآن پر شک کرے تو وہ مسلمان نہیں اگر کوئی رسول پر شک کرے اگر کوئی رسول پر شک کرے تو پھر ہم اسے مسلمان کیسے تصمیم کر سکتے ہیں تو یہ وہ کتاب ہے کہ جو عظمتوں والی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو رحمتوں والی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت کے بھی مثال لانا ممکن نہیں ہے تو عزیز آل مہترم قرآن کریم یعنی بے شمار عظمتیں قرآن کریم یعنی بے شمار رحمتیں قرآن پروردگارِ عالم کی کتاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو رسول کے لیے موزہ پران پائی یہ ہے قرآن کریم جسے ہم قرآن مبین بھی کہتے ہیں جس کا ذکر کرنا عبادت جس کی تلاوت کو سننا عبادت جس کو دیکھنا عبادت تو اب اگر قرآن کریم کا دیکھنا عبادت ہے اب اگر قرآن کریم کا پڑھنا عبادت ہے اور اگر قرآن کریم کا سننا عبادت ہے تو جس کے لئے رسول اسلام نے اشارت ہوایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے تو یا رسول اللہ کیا جس طریقے سے قرآن کریم کا پڑھنا عبادت جس طریقے سے قرآن کریم کا دیکھنا عبادت جس طریقے سے قرآن کریم کا سننا عبادت کیا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے کیا علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے کیا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے عجب نہیں رسول آواز دے جس طریقے سے قرآن موبین کا ذکر سننا عبادت اس طریقے سے امام المبین کا ذکر سننا عبادت جس طریقے سے قرآن قرآن کا دیکھنا عبادت اس طریقے سے امیر المؤمنین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت علی جاہے عجب نہیں کہ رسول آگے بڑھ کے آواز دے ان نظر علاوہ جہادی ابن عبید آگی میں عبادت کہ علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے یعنی جس طریقے سے قرآن سامی کا دیکھنا سننا اور پڑھنا عبادت ہے اسی طریقے سے قرآن ناطق کا دیکھنا سننا اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے ایک سال بات پڑھنا ہوگا یہ ذکر کی بات ہو گئی کہ ذکر جو ہے جس طریقے سے قرآن سامی کا عبادت اسی طریقے سے قرآن ناطق کا عبادت اچھا حضرتان مہترک قرآن کریم جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کا جواب دانا ممکن نہیں تو کھر امام مبین یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا جواب ممکن نہیں تو ازدان مہترک مجھے کہنے دیجئے جس طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت کا جواب دانا ممکن نہیں اسی طریقے سے امیر المحمدین کی ایک ضربت جو سہرین کی عبادت پر بھاری ہے اس کا جواب دانا ممکن نہیں جس طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو چیز جاننا ہے تم جان لو تو ہر کچھ کو ترح مجھ میں موجود ہے اس طریقے سے امیر المحمدین ممبر پر جانے کے بعد مولا متفیان نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اب لسکے کہ تمہارے پرمیان سے جلا جاؤ تو جب رسول نے یہ کہا کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ یعنی رسول یہ بتانا جا رہے ہیں جو جو قرآن ہے وہ وہ علی ہے اگر کبھی کسی مقام پہ تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی کو دیکھتے جاؤ علی بتائیں گے تمہیں قرآن کسی قرآن ہے کیا اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ رکو کی حالت میں زکاة دی کیسے جاتی ہے تو علی جو ہے رکو کی حالت میں رہ کے زکاة دے کے بتائیں گے کہ زکاة دی کیسے جاتی ہے اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئے قرآن میں کی رسول کی مدد کیسے کرو تو علی مدد کر کے بتائیں گے کہ رسول کی مدد کیسے کی جاتی ہے تو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں علی کو دیکھنا ہوگا کہ علی ہمیں قرآن بتا کیسے رہے ہیں اب دنیا نے علی کو تو چھوڑ دیا صرف قرآن کے دعون کو تھام لیا اور جب علی کو چھوڑ کے قرآن کے دعون کو تھاما تو وہ جو ظاہری چیز ہیں وہ بھی ان کو نظر نہ آئی اچھا اجزائی مہترم وہ چیزیں نظر کی نہیں آئی یعنی جو ظاہری حکم ہے قرآن مجید میں یہ تو اگر ظاہر سی بات ہے یہ ہر وہ انسان کی جو عربی سمجھتا ہے وہ بتا دے گا کہ اس میں واضح حکم ہے کہ اہل بیعت رسول سے معتت اختیار کرو تو کھر وہ لوگ کے جو قرآن رکھ رکھ کے پڑھتے ہیں انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آیا ظاہر ہے نا بلکل واضح حکم ہے کہ اہل بیعت رسول سے معتت اختیار کرو اچھا ہوں نے سمجھ میں کیوں نہیں آیا ایک مثال پیش کرو آپ کی طرمت میں ایک صبر پر محمد ہوا مثال کے طور پر یہاں سے آپ کو جوہے تہلی کا صبر کرنا ہو اگر مثال آپ سے سنیں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی تہلی کا صبر کرنا ہو اور آپ سوپر فاسٹ ریل جو یہاں سے دہلی کے لیے روانہ ہوتی ہے بیار سب پر کرانکل آپ بیٹھ جائیں تو وہ یہاں سیوان سے چلے گی گورکور لکھنو کانپور گلتی ارزتان مہدرم آپ نے سفر کیا ہوگا جو بیچ میں اسٹیشن آتے ہیں جو غیر معروف ہیں وہ احساس بھی نہیں ہوگا آپ کو کب بار ہو گئے کون سا اسٹیشن تھا اسی کے براس اگر ہم دیکھیں آپ یہاں سے ڈلی کا ایرادہ کریں اور کسی پسیلٹ ریل پہ بیٹھ جائیں تو ہر وہ اسٹیشن جو دہلی اور سیوان کے درمیان میں آئے گا سب کو آپ دیکھتے ہو جائیں گی اور آپ کو معلوم رہے گا کس وقت ہم کہاں پہنچے کس وقت ہم کہاں سے گزرے پہلی جانے کے لیے دو ٹرینیں ایک سوپر فارس اور ایک جو ہے پیسنجر ریل جو آہستہ آہستہ آپ کو دہلی تک پہنچائے گی جب ہم سوپر فارس پہ بیٹھے تو نقصان کیا ہوا جلدی تو مقصد تک پہنچ گئے مگر وہ چیزیں جو راستے میں آئیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکیں اور جب ہم پیسنجر ریل پہ بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ دیر سے پہنچے مگر وہ چیزیں جو درمیان میں آئیں گی وہ ہمارے لئے واضح اور روشن رہیں گی عزیزان مہترم اب سمجھ میں آیا کہ جب قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ اہلِ بیتے رسول سے معتب کرو اور رٹھ کے پڑھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اصل میں وہ نے سوپر فاش کو پگڑ لیا مگر قرآن کی جو ہے قرآن پہمی نہیں آ سکی اس وجہ سے وہ سمجھ نہیں پائے کہاں معتب کا حکم ہے کہاں محبت کا حکم ہے کہاں عناوت کا حکم ہے کہاں جنگ کا حکم ہے عزیزان مہترم جن نقصان ہوا اور جبکہ قرآن کریم قرآن حفیلہ قرآن کو جو ہے اہستہ اہستہ اور آرام آرام سکت ہوگی تاکہ بات واضح ہو سکے بات بہت سکے سمجھ سکے جلدی قرآن کریم کی تلاوت یعنی جلدی مقصد کر نہیں پہنچنا ہے بلکہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے قرآن کریم کو سمجھنا ہے اچھا ایک جو عیسائل سواب کا فلتری طریقہ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کہ آپ ازاد رکھنے لگو ان کے سواب محمد اچھا 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 دوسر لوگ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن صرف کیوں پڑھیں عربی پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنا کافی ہے کیا صرف عربی پڑھنے سے وہ سواب یا وہ مقصد جو ہے پورا ہو رہا ہے یا وہ سواب پہنچ رہا ہے کیا ضروری ہے کہ ہم عربی بھی سمجھیں ترجمے سے بھی واقعیت ہو اگر ترجمے سے واقعیت نہیں ہے یا قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ جب قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کچھ لوگ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمیں پڑھنا نہیں چاہیئے تو یہ غلط ہے کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے سمجھنا بھی عبادت ہے ایک واقعہ پیش کرو آپ کی خدمت میں ایک باپ تھا جو ہر روز قرآن کریم کی دلاوت کیا جانتے ہیں اور وہ عربی پڑھنا جانتا ہوں مگر عربی سمجھ عربی فہم اور عربی فہمی اس کے اندر نہیں جئے تو اس کا بیٹھا جو ہے ہر روز دیکھا گئتا تھا کہ اس کے باپ قرآن کریم کی چند آیتوں کی ہر روز تلاوت کرتا ہے ایک روز اپنے باپ کی خدمت میں کیا اور جانے کے بعد بابا جان آپ ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ہر روز قرآن شریف پڑھتے ہیں کیا فائدہ کیا ہے اس کا فہمی نہیں ہے یعنی اس نے اپنی زبان میں جو بھی کچھ کہا اس کے باپ نے کہا کہ جاؤ فلا مقام پہ فلا جگہ پہ ایک ضرط رتھا ہوا ہے اسے اٹھا کے لے کیا ہو وہ بچہ گیا اور وہ ضرط لے کے باب اس نے باپ کی خدمت دائیا اور آنے باد کا بابا جان یہ ضرط تھا میں وہاں سے اٹھا لیا ہوں باپ نے کہا کہ جاؤ دلیا کی کنانے جاؤ اور جانے کے بعد اس میں پانی کھانے اور پانی بھر کے میرے پاس لے جاؤ بچہ فرما مردار تھا باپ کے کہنے کے دلیا کی کنارے گیا اور وہ جو ضرط لے کر گیا تھا وہ صوراق دار تھا وہ ضرط صوراق دار تھا اس نے ایک مرتبہ دو مرتبہ چونکہ باپ بھوکن دیا تھا لہذا اس میں کوشش کی مگر اس چیز سے آجس تھا کہ اس میں پانی خرس رہے واپس باپ کی خدمت آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے بابا جان میں نے لاکھ کوششیں کی مگر اس ضرط میں پانی نہ آت سکا باپ نے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ ضرط کہاں سے اٹھایا تھا کہاں خلا کونے پہ گندہ اوپنیس پڑا ہوا تھا اس پہ گرد بیٹی ہوئے تھا کہا ذرا اب اس پہ نگاہ پڑو تو اس بچے نے جب دیکھا کہا بابا جان پانی تو نہیں بھر سکا لیکن یہ ضرط پہلے کثیر تھا اب باپ ہو چکا ہے اب اس کی گندگی ختم ہو چکی ہے تو باپ نے اس سے کہا دیکھو میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ عربی مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے مگر قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو ذہن اور تین پہ بیمانیا اور گندگی میں کیوں یہ وہ ساپ ہو جائیں گے ایک سلوات پڑھیں گے اچھا بچہ سلام مہدرم وہ گندگی اور وہ کساپتیں جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ابھی ہم نے صرف نورمر بیماریاں سنی ہیں اس طریقے سے ذہنی جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے دل کی بیماریاں ہیں اور بہت سارے بیماریاں ہیں تو دل کی جو بیماریوں وہ ساف کرے گا اور دل کی بیماریوں کا جو علاج کرے گا وہ ہے قرآن کریم اور وہ ہے اہلِ بیت کا ذکر اور وہ ہے اہلِ بیت جو آپ کی اور ہماری دل کی بیماریوں کو ہم سے الگ کر سکتے ہیں اور ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں کیا اگر قرآن کریم شروع کریں تو پورا مکمل قرآن کریم کی تلاوت کریں ضروری ہے کہ ایک بارہ پڑھیں 브� خودنی Happhed تو نہیں جتنا ممکن ہو سکے پراغ کریم کی تلاوت کی اچھا و как اچھا و کچھ جو ہی وقت ہے بس پانچ آية proteins تلاوت کرنی ہیں ربط دس آية كتلاوت کرنی ہیں یعنی ہم جو ہے باہت حلقے میں دتے ہیں قرآن کریم کی ہر آعیت قرآن کریم کی ہر سورے پورے قرآن کے برابر ہے اور پورے قرآن کا سواب رکھتی ہے اور ہر آیت عزیزان الہدرم قرآن کریم کی اسی طریقے سے عظمت رکھتی ہے جیسے قولہ قرآن ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے آپ نے سید رضی اور سید مردوزہ کا نام سنا ہوگا ایک وہ جنہوں نے محجود بل آغا دکھی سید رضی علیہ وآلہ وآلہ اور ایک وہ ان کے بھائی سید مردوزہ بہت بھی بڑے عالم الدین اور ایسے عالم الدین کہ وہ شہزادی نے اپنا بیٹا پہا ان کے اوستار سو رہے تھے عالم خواب میں دے گا سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ اور ان کے بعد کے لئے اے شیف تم میرے دونوں اچھو کو تحقیم ہوئے جب بیدار ہوئے تو پریشان تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوئے تب ان کے والدہ نے جن کا نام بھی فاظتما تھا سید رضی علیہ وآلہ اللہ تعبیر مقامل کو جو میں لے کے آئیں اور کہاں کیشہ ہیں آپ میرے بیٹوں کو تعلیم دین دیں ایسے عالم دین تھے جب وہ شہزادی میں اپنا بیٹا پہا کے ہیں ایک نے محجر بلاکہ لکھا دوسرے جو جنہوں نے بہت ساری بیشمار کتابے لکھی ہیں ان کے سلسلے سے ایک بات کیا ملتا ہے ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی بھی ایک آیت کو یوں ہی نہ سمجھے یہ بس ایک آیت ہے بس نہیں کہیں اہمیت ہے ہر آیت کی اہمیت ہے اس کے لئے یہ واقعہ بین برماب کی خمت میں تو جب وہ کلاس اور درس دیا کرنے تھے اس میں ایک بچہ تھا جو مہت افصو بھی شرد ہوئے وقت پہ کلاس میں حاضر نہیں ہوتا تو استاد نے پوچھا اسے ایک اتوزان پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم ہر روز جو ہے دیر سے کلاس میں آتے ہیں تو اس نے بتایا کہ استاد اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ سے میں آتا ہوں راستے میں ایک مہر بکتی ہے اس سے گزلا رہے ہیں اور وہ پار کرنے میں مبور کرنے میں داخل بخت کرتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کشتی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی تو انہوں نے فاغذ اور دعوات اٹھایا دیکھا ہو دیکھا ہو بیٹھے کے بعد یہ تم رکھ لو اور اسے تھوڑ کی مر دیکھتی اور جب بھی تم جاہو تم دریا پہ سفر کرسکتے ہیں بس اس سے ہاتھوں میں لکھتے رہنا اور تم دلیا اگوٹ کرنے کی یعنی پانی پہ چلتی تم دلیا اپار کرنے کی چونکہ استاد نے دیا تھا اب کوئی عام استاد نہیں لہذا شاگرد نے بھی یقین کرتے ہوئے یقین بھی بہت بڑی چیز ہے یقین کرتے ہوئے جب دوسرے روز آیا ہو تو اس نے چاہا کہ دلیا اپوٹ کریں استاد کی بہت کیا لگ اس نے ہاتھوں میں رکھتا اور بہائیدہ اپو پانی پہ چل کر دلیا اس نے پاک کر دیا اور وقت سے جو ہے تو پیاس اپوٹ کر دیا وہ سلسل یہ چلتا رہا ایک روز نیو روز جب کچھ عرصہ گزر گیا تو جو شاگرد تھا اس نے یہ سوچا کہ آخی استاد نے بھی دیا کیا ہے اسے دیکھیں تو آخی ہے کیا جس کی وجہ سے میں جو پانی کے اوپر چلتا رہا ہوں اب دلیا پار کرنے سے پہرے اس نے کھول کے دیکھا تو لکھا ہوا تا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 آیت دکھی ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اس نے دیکھا بس بسم اللہ رکھا ہوا ہے اور اس نے پھر بند کر کے اب چاہتا ہے کہ دلیا کو پار کر لے مگر وہ دلیا پار نہیں کر سکا وہ ڈوبنے لگا یعنی اس کا پہر پانی کے ساتھ سنی جانے لگا وہ پھر اس روز جو ہے دیر سے گلاس میں پہنچا تو استاد نے پیچھا بتاؤ بجا کیا ہے مہدر مہدرم آپ نے جس چیز سے منع کیا تھا آپ نے جس چیز سے منع کیا تھا میں نے اس کام کو انجام دے دیا اگر کوئی عالم دین کوئی عالم کسی شاگرد کو یہ منع کرے کہ تم فلا کام کو انجام نہ دینا اور وہ انجام دے تو وہ غرب ہونے لگتا ہے تو عزیزان مہدرم جو شہر علم ہے اگر اس نے کسی کو کسی مہدر دیا ہو تو استاد نے کہا کیا سوچا تم نے کھولنے کے بعد دیکھنے کے بعد کہا بس میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بس بسم اللہ کو ہے کہا جیسے میں نے یہ سوچا میرا پہ جو ہے پانی کے ساتھ ہسنی جانے لگا کہا استاد نے یہی تو تم میں بطی کی کیا پرانے کریم کی ہر آیت پرانے کریم کے برابر ہے کبھی ہلکے میں مشمار کرنا عزیزان مہدرم اب اس余den میں آیا ہم کو کبھی تثور نہ کرنا چاہئے کہ ہم نے پرانے کریم کی پانچ آیتوں کی تلاوت کی ہم نے پرانے کریم کی دس آیتوں کی تلاوت کی کیوں؟ کیونکہ پرانے کریم کی ہر آیت کی تلاوت مکمل پرانے کریم کی تلاوت تصواب رکھتی ہے اللہ علماء ہماری قریب ہمارے دل کی بیمالیوں کو ٹاکٹ کی اس کا حلاظ کرتا ہے پرانی قریب خود پرانی مجید میں اشار ہوا سورہ اسرہ آیت نمبر کیاسی ہے قرآن میں جو بھی کچھ ہے وہ شفا ہے اور یہاں پر قرآن نے قید لگائی مقمنین مقمنین کے لئے شفا ہے اب وہ جو ریڈ ریڈ کے قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شفا نہیں ملی شفا نہیں ملی میں ان سے کہنا یہ چاہتوں گا کہ پہلے امیر مقمنین کو تلاش کر کے مقمن بن جائے پھر پر گھڑے گا ہے عالم آپ کو شفا نصیب کرے گا ایک سنوار کیا اللہ نے قرآن کریم میں شفا رکھتا ہے جو بھی کچھ ہے قرآن کریم میں وہ شفا ہے اور کس کے لئے وہ لی مقمنین مقمنین کے لئے والا یعظیم الظالمین اللہ خسارہ اور ظالمین کے لئے سکھ نقصان ہے سکھ نقصان ہے اور جب آپ امیر المقمنین سے علم ہو جائیں گے پھر مقمن نہیں رہیں اور جب مقمن نہیں رہیں گے تو یہ جس کی طرف قرآن کے لئے بشارہ کر رہا ہے کہ خسارہ ہے کٹا ہے پھر اس پیٹس میں چلے جائیں گے تو امیر المقمنین کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے سپین کے مقام میں کیا ہو؟ امیر المقمنین کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے جب مالکِ اشتر سے کہا گیا کہ قرآن نیزوں پہ بلند ہے قرآن ادھر ہے وہ حق پہ ہے تو مالکِ اشتر نے ایک خوبصورہ جواب دیا کہا کہ اگر وہ حق پہ ہوتے تو ادھر نہ ہوتے ادھر ہوتے اس لئے رسول نے کہا ہے الحقمالالی والعلی المعاتھا ایک سلمات پڑھے وہاں اگر وہ حق پہ ہوتے تو ادھر نہ ہوتے بلکہ ادھر ہوتے پہلے امیر المقمنین کو تلاش کریں اسلام مہتر ہوتے وہ علی جس کے لئے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن کے خمرہ ہے اور قرآن جو گئے علی کے ساتھ ہے اور اس جس کو مولای متفیان میں ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم کی جمع ہو رہی ہے کہ سوادن ہم اللہ 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 مولا نے قرآن کی جمعہ رہی تھی اس طریقے سے یعنی جس تردیب سے جس جہاز سے آیات ناظر ہوئی تھی اسی تردیب سے مولا اکیناب نے قرآنی قریب کی حالتوں کو جمع کیا یعنی شانِ نظول سببِ نظول جس کی شان میں ناظر ہوئی اور جمع کرنے کے بعد دور اول میں مولا نے اسے حاضر کیا کہ یہ قرآن ہے اسے میں نے جمع کیا ہے مگر لوگوں نے انکار کر دیا ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے انکار کرنے کی اگر وہ لوگ یہ پران جو مولا اکیناب نے جس کی جمعہ رہی تھی تسلیم کر لیتے تو نہ جانے کتنوں کے چیتھک لوگ رہے ہیں اور حق دار اور جو اصل منصب ایداہی اور منصب خلافت کا حق دار تھا وہ لوگ اس سے آشنا ہو جائے ایک وجہ یہ بھی ایک جس کی وجہ سے پران لوگوں نے قبول نہیں اچھا جب لوگوں نے قبول نہیں دیا تو وہ قرآن کی جس کی مولا اکیناب نے جمعہ رہی تھی مولا نے اسے دوبارہ اپنے پاس کر دیا کیوں؟ ایک بلہ یہ کہ خلاف مات اور دوسری یہ کہ یہ قرآن کریم جس کی جمعہ رہی تھی 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 اور سب جو ہے سب نے اس کی تائمر کی جانتی خاموشی تائن دیا آج مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ سے قرآن کو قبول کرنا گوارہ نہ کیا مگر میں اپنے رسول کے ذریعے سے بھی کہلوا دوں گا یا علی انتا قسیم اُن نار مل جمنا اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں اے علی آج ہی مہنے قرآن کو قبول کرنا گوارہ نہ کیا روز محشر میں بھی دیکھوں گا کون آپ کے ہاتھ سے جنت اور جہنم کو لے ناسی ملی کر رہا ہے ایک سلوار پر مہبا مہدر تو مولا متقیہ اس طریقے سے قرآن کریم میں ہر موجیزے موجود ہیں جس کا قرآن دعویٰ پر رہا ہے بھی ہر کشکتر قرآن میں موجود ہیں جو بھی چاہیے تم یہاں سے لے سکتے ہو بس صدیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے امام مکبین بھی نمبر پوپا پہ گئے ہیں تو مولا نے کہا تھا جو پوچھنا آئے موجود ہو ازہان مدرم ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے انہیں کے بعد اس نے کہا یا علی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج میں کیا کھاؤں گا آج میں کیا کھاؤں گا آج میرے رضا کیا ہوگی تو مولا نے کہا آج دو دور چاہو تو چونکہ دل جو ہے بغزے علی سے بڑا روڑ تھا لہذا اس نے وہیں پہ تھانچ دیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے مگر یہ چیز نہیں کھاؤں گا اور وہاں سے چلا گھر پہ پہنچا گھر پہ اس نے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے اس نے بتایا کہ دو دور چاہو کہ جاؤ پڑ اسی گھنے وہاں سے کچھ لے کے آؤ میں یہ نہیں کھاؤں گا وہاں پہ کہ جا کسی کو مگر وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ آج وہاں پہ بھی دو دور چاہوڑ تھے یہ ایسے باہر نکل گیا کافلہ گزر گیا تھا کافلے والوں کو دیکھا کافلے والوں کو دیکھا کافلے کے طریقے کو یہاں پہ پہ پچھا اگر تمہارے پاس کچھ موجود ہو تو وہ مجھے کھانے کے لیے دے دو کافلے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی دودھ اور چاہوڑ موجود ہیں کیونکہ امام المتقین نے کہا کیونکہ اس علی نے کہا ہے جو صادق رسول کا بھائی ہے تفجو چاہتا ہے حسین محترم کو کافلے والوں نے کہا ہمارے پاس بودھ اور چاہوڑ موجود ہیں اس نے انکار کیا کہا میں یہ نہیں کھانے والا اگر سوکھی روٹی بھی موجود ہیں تو دیکھو جب اس نے انکار کیا تو کافلے والوں نے کہا ہائی دیکھو تم نے ہم سے کھانا مانا اور ہم تمہیں کھانے کے لیے دے رہے ہیں اب تم انکار کر کے بھرمتی کر رہے ہو تو اب جو تمہیں کھانا پڑے گا اس نے پھر انکار جب کیا تو کافلے والوں نے جو ہے ملکے اکار کی سسانی دیکھیں اور اسے کھانا پڑا مجھے گئے اور کھا کے پیٹا اٹھا کے جب شہر جو واپس آ رہا تھا کہ مولا ہے وہ تقیان کی نظر پڑی علی نے پوچھا اے شخص پتا آخر آج تم نے کیا کھایا کہا یا علی کسی بھی رضا کا نام بتایا کہا میں نے پڑا رضا کھا لی علی نے مسکرا کے کہا اے جھوٹا آج تم نے دودھ اور چاول بھی کھایا اور پیٹائی بھی کھائی جو لوگ جو ہے عجیب و غریب سوال لے کر مولائے گا لیکن شخص پہنچا کہنے لگا یا علی جب میں ہاں ڈالا اور نکالا یا علی میرے ہاتھوں میں کیا ہے مولا نے فرمایا جو تم نے جب سے نکالا ہے وہ تیرے ہاتھوں میں ہے مولا کی طرف دیکھنے لگا یا علی آپ ہر سوال کا جواب پھر سے دیکھتے ہیں مولا نے مسکرا کے کہا ذرا بتا تیرے ہاتھوں میں کتنی نہیں لیا ہے اس نے کہا پانچ کا تُو نے دیکھا تو نہیں مگر جواب کیسے دے دیا کہا یا علی یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے مولا نے فرمایا جس طریقے سے تیرے نگاہوں کے سامنے یہ پانچ ملیاں ہے اس طریقے کے علی کی نگاہوں کے سامنے یہ ساری کائنات ہے علی اسی طریقے سے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے جیسے تُو نے اس پانچ ملیوں کو بتایا قرآن اور علی جوہے ساتھ تھے نہ علی قرآن سے جگہ ہے نہ قرآن علی سے جگہ ہے اور رسول نے کہا کہ ہمارے اکلے بیعت اور قرآن جوہے ہیں اسے پوسر کریں ان سے ملپات کریں گے اسے پوسر کر ساتھ چاہیں گے ان سے ان صدیق ہو جاؤ وابستہ ہو جاؤ تاکہ غمرات نہ ہو سکتے اور بے شمار فضیرتیں دیگر احادیسوں میں مولا کے ہانتے فضیرتیں دیگر احادیسوں میں قرآن کریم کی تلاوتوں کی تحقیم کی جاری دیگر مقامات پہ قرآن کریم کی تلاوت کی عظمت بتائی گئی تو دو پسیڑہ دو سریعہ دو تریمہ جو گئے ہمارے پاس ترین تریمہ ترین مسیدہ ہے ایک ہے ذکر احل بیت جس کے قرآن کریم کو احسان کرتے ہیں دوسرا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ دو تریمہ جسے رسول نے ہمارے حوالے کیا کہا جاؤ جب بھی جس چیز کی ضرورت پڑھے تم ان دونوں کے طرف سے مابستہ ہو جانا تمہاری حاجت کو بھی ہو جائے گی حضران مہترم واقع جنہوں نے ان دو چیزوں کا دعوان کھاما وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں ایک سال بات پڑھے ہمارے پڑھے ہمارے پڑھے ہمارے پڑھے ہمارے پڑھے آخری بات کا اس کے بعد ہمارے پڑھوں گا یہ دو وسیلہ ہے دو طریقہ ہے اس وسیلے سے ہم خدا آپ کے پڑھے پڑھے ہسے کرتے ہیں اپنے مردمین کے درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں یہ جاریت ہے حضرہ وسیلہ جو ہے مرکم ہونا بہت ضروری ہے اگر وسیلہ ہمارا کم ضرور ہے تو پھر کوئی چیز جو ہم اپنے مردمین تک پہنچانا چاہ رہے ہوں نہیں پہنچ بائیں گی حضر کے پر پہ اگر ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ آپ گرم پانی کا استفادہ کریں اس سے نہائیں اس سے حضور کریں اسے پیئیں تو آپ کو پانی گرم کرنے کیلئے ایک ایسے ضرورت کی ضرورت ہے جو سخت کو یعنی جو آپ کو سہ سکیں اور پانی گرم کر کے آپ کو دے سکیں ایک شخص جسے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ گرم پانی کا استفادہ کرنا اسے استفادہ کرنا وہ گیا جانے کے بعد اس نے پانی گرم کیا اور استفادہ کرنے لگا جو بیماری تھی جو مرض تھا وہ ختم ہو گیا کہ سوال کروں ہم مرد تو جو بیماری اس کو تھی وہ دور ہو گئی دوسرا شخص ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ہائی جاؤ گرم پانی کا یوز کرنا گرم پانی سے استفادہ کرنا اسے پینا اسے نہانا وہ شخص گیا اور جانے کے بعد جو ہے اس نے ایک ایسے زر کا استعمال کیا کہ جو آپ کو نہیں سکتا تھا اور جب برو استفادہ کیا پانی گرم نہ ہو سکا تو اس نے کھنٹا پانی نورمال پانی یوز کر دیا تو اس کی بیماری اور پڑھ گئی دونوں ڈاکٹر کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب میں شپا پا گیا دوسرے نے کہا کہ میں جو ہوں ابھی تک مریض ہوں میری بیماری اور بڑھ گئی ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ بتا تُو نے اس نورستے کا استفادہ کیا جو میں نے تجھے بتایا تھا کہا ڈاکٹر صاحب میں نے پانی گرم کرنا چاہا مگر پانی گرم نہیں ہو سکا کہا تم نے استعمال کیا کیا تھا کہا میں ایک پلاسٹی کا ذرف لے کر گیا تھا میں نے چاہا کہ اس کے ذریعے پانی گرم کروں مگر پانی تو گرم نہ ہو سکا لگ یہ کہتے ہمیں پروردگارِ عالم تک پہنچنا ہے عزیزانِ مہدرم جسے بھی پروردگار عالم تک پہنچنا ہے اسے چاہیے کہ ایسے وسیلے کا انتظام کرے تو پروردگار عالم تک آپ کو پہنچا دے ایسے وسیلے کا انتظام کریں گے جس میں بزن کوئی ظلاحیت نہ ہو تو اللہ تک تو نہیں پہنچیں گے اس کے عراوλεک بھی پہنچ سکتے ہیں ایکس طوار پڑھالا قرآن اور علی عزیران اور قرآن مجید والا احمد پتیار ان گوموں کی قصیلت اور اعظمت جت صاحب ایک قرآن ایناتی ایک قرآن ایسامیت ہے ایک بات ایک مسئلہ ہے بس اسے میں بیش کروں تلا کے ہمارے بھائیوں کے ذہن پرشیم ہو سکے قرآن ایناتیم میں کہ قرآن کریم کو لا يمسورو قدر مدحرم جو پاک ہیں وہی صرف قرآن کریم کی آیتوں کو قرآن کریم کے الفاظ چھو سکتے ہیں قرآن کریم ہے قرآن سامیت قرآن کیلئے بھائی ہے کہ قرآن کو بھائی چھو سکتا ہے جو با حضور اگر اب آئی امہ کے اسماء مبارک ہوں تو کیا ہم انہیں دنہ حضور پر چھو سکتے ہیں نہیں جس طریقے میں سب قرآن سامیت کے لئے بھائی ہے کہ بغیر حضور کے ہم قرآن کے الفاظ کو مس نہیں کر سکتے اسی طریقے سے آئی امہ کے نام کو بھی ہم بغیر حضور کے چھو نہیں کر سکتے لہٰذا وہ چیزیں بعض اوقات ہم کلے میں جہادی مدد جہاد میں جہادی کا بغیر حضور جو جو پہلے ایسی جو ٹیلیک مس ہو رہی ہو آپ کے حضور سے آپ کے حضور سے تو آپ کے حضور سے نہیں ہے ہم تو سواب کے لئے پہن دیئے تھے اگر حضور سے نہیں ہوں گے تو وہ سواب جو پہنے عذاب میں تک ہو جائے گا اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمہ کے نام کو بھی حضور با حضور ہو کے چھویں گے یہی ہے کہ اس طریقے سے قرآنیں سامی کے لئے حضور کیوں گے اس طریقے سے قرآن ناکھی کی عصبہ کو بھی مس کرنے کے لئے حضور با حضور ہونا یہ سبھار پڑے مہاب پہل دونوں کی عصبت محسن ہے اور دنیا وادوں نے ایک کچھوڑا اور ایک سے باوٹس کا ہو گئے ارزان مخطرم ہو سکتا ہے کہ ظاہرِ قرآن سے بابستہ ہوئے کیونکہ جو قرآن کے ظاہر سے بابستہ ہوگا وہ ضرور اہلِ بیت سے جوٹا ہو سکتا ہے مگر جو قرآن کے باطن سے بھی بابستہ ہوگا وہ کبھی اہلِ بیت سے جوٹا نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ہر مقام کا اہلِ بیت کی حکمت کو بتایا اور اہلِ بیت نے ہر مقام کا قرآن کی حکمت کو بتایا ہے سر تن سے جوٹا ہو گئے عزیزان مخترم مگر اہل بیعت نے اہل بیعت رسول نے کبھی یہ گوارہ نہ کیا کہ قرآن سے جبا ہو سکے سر امام حسین علیہ السلام ہے انہوں کے نیزے پر بلند ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا امام ہم قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں عجب نہیں کہ امام یہ آواز دیں ہم یہ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں ہم اہل بیعت رسول ہیں ہم کبھی قرآن سے جبا نہیں ہوئے ہم ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہیں حضران محضرم اسی قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے اسی مرحیق منتخیان کی ولایت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو اپنے نانا کے بطن کو الویدہ رہا اور کہا اے نانا میں قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے میں اس راہ امت کے لیے آپ کے بطن کو الویدہ کہہ رہا ہوں اور اسی ارادے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو اپنے بھائی حسن کے دربت کے قریب آتے ہیں ہرانے کے بعد کہتے ہیں بھئیہ حسن تمہارا بھائی حسین جا رہا ہے آپ کی رہت پر اب شمع کون روشن کرے گا ماغر عزیزان مہترم روایتوں میں ملتا ہے کہ مام حسین علیہ السلام جو ہے اپنے بھائی کے دربت سے الگ ہوئے اب اپنی ماں کی لہت کی طرف جا رہے ہیں مگر انداز بزا ہوا ہے حسین ایتے ماں کی دربت کی طریقے طرف جا رہے ہیں جیسے کوئی بچہ ہو جو اپنی ماں کی آبوش کی طرف جا رہا ہو کیا بھو کا حسین جا رہا ہے اماں نے کہا کیا کا حسین جا رہا ہے اماں کیا آپ ملے ہمراہ نہ چلیں گی عجب نہیں کہ قبر سیدہ سے آواز آئی ہو اے گرال حسین ہر مقام پہ تیری ماں موجود رہے گی ہر مقام پہ تیری ماں تیرا ساتھ دے گی حادثان مہترم اپنا آمادہ ہوا اپنا آمادہ ہونے کے بعد سے اہلِ حرم چاہتے ہیں کہ مدینہ سے رخصف ہو جائے مدینہ کو چھوڑ کے مگر ایک سوغرہ ہے جو یہ ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنے بابا کے ساتھ چلے جائیں ہم اپنے بابا کے حمرات چلے جائیں مگر حسین ہے جو سوغرہ کو اجازت نہیں دے پا رہے ہیں اے بیٹی تم علیل ہو اے بیٹی تم بیمار ہو امام حسین علیہ السلام نے سوغرہ کو الویدہ کہا الویدہ کہنے کے بعد سے امام حسین علیہ السلام روانہ ہو گئے کچھ دن گزر گیا کچھ آزا گزر گیا جناب سوغرہ ام سلمہ کی قدمت میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے نانی اے نانی آپ مجھے قلم اور دواد دیجئے اے بیٹی سوغرہ قلم اور دواد کا کیا کرو گی اے نانی بہت دیل ہو گئے بابا کی خبر نہیں ملی میں بابا کو ایک خد لکھوں گی اور خد لکھنے کے بعد بابا کے احوال کو تریاف کروں گی اے بیٹی تم خد تو لکھ لوگی مگر خد کو کس کے سہارے بھیجو گی جناب سوغرہ کہتی ہے میں عراق جانے والے راستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی ہر مقافلہ جو عراق کے سندھ جا رہا ہوگا میں سب سے یہ کہوں گی میں حسین کی بیٹی ہوں یہ میرے بابا کے لیے خد ہے میرے بابا تک پہنچا دو عزیزان مہدرم سوغرہ نے خد لکھا خد کا پہلا مدن یہ تھا اے میرے بابا آپ پر سلام ہو اے میرے بابا آپ کے بعد میں اپنی خوبی کو سلام کرتی ہوں اس کے بعد جناب سوغرہ نے خد لکھا ہے بس ایک آخری جمعہ جو جناب سوغرہ نے لکھا جناب سوغرہ لکھتی ہے اے بابا سلام کے بعد میں یہ چاہتی ہوں میری حسرت یہ ہے کہ آپ میری طرف سے علیہ سغرہ کے گروہ مبارک کا بوسا لیجئے گا عزیزان مہدرم مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے کس طریقے سے علیہ سغرہ کے چھنے ہوئے گرے پہ بوسا لیا تھا مگر ہاں صغرہ نے لکھا صغرہ نے خاہلش کو امام موسیقی موسیقی موسیقی